ہنین ایک وادی کا نام ہے غزوہ ہنین میں حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرد دلیری بہادری کا مظہرہ فرمایا تاریخ اسلام میں وہ بھی ایک سنیری باب ہے ہنین ایک وادی ہے جو شہر طائف سے شمال مشرقی جانب تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر جبل اوتاس میں واقع ہے یہاں پر ایک مشہور معروف جنگ جو قبیلہ حوازن آباد تھا جس کی بہت ساری شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتا تھا فتح مکہ کے بعد شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا مدینہ منورہ سے آنے والے دس ہزار مجاہدین اسلام کے ہمراہ اور دو ہزار افراد مکہ المکرمہ سے بھی شامل ہو گئے اس طرح لشکر اسلام بارہ ہزار افراد پر مشتمل تھا اس مارکے میں مہاجرین کی قیادت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی قبیلہ عوض کا علم بردار حضرت عسید بن حزیر کو بنایا گیا قبیلہ خضرت کی سربراہی مشترکہ طور پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بن اسلام کا سالار مکرد کیا گیا شہنشاہ امم سلطان مدینہ سرور علب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دس شوال المکرم سن آٹھ ہجری بروز منگل بوقت شام مقام ہنین پر پہنچ گیا بن اسلام کو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مقدمت الجیش کے طور پر پہلے روانہ کیا گیا مقابلے میں دشمن کی تعداد چار ہزار تھی یہ صورت حال دیکھ کر مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے اور اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگے تعید عزدی اور نسرت الہی کی بجائے افرادی قوت کی بنا پر حصول فتح کا خیال ان کے نہاں خانہ دل میں سما گیا اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ انداز پسند نہ آیا جس کی وجہ سے لشکر اسلام کو پہلے مرحلے پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا قرآن مجید میں اس منظر کو اللہ کریم نے جو بیان فرمایا لَقَدْ نَسَرَكُنُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سورہِ توبہ کے اندر اللہ رب ذلجلال میں وہ سارا منظر بیان کیا کہ رب تعالی نے بہت سارے مواقع پر تمہاری مدد کی اور خنین کے دن جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹ فیر کر بھاگے تو پھر اللہ اور اس کے رسول اور مومنین پر اللہ نے تسکین نازل فرمائی فرشتوں کے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہی سزا ہے کافروں کی قبیلہِ حوازن اور قبیلہِ بن سقیف کے تجربے کار جنگ جو گھات لگائے اپنی کمین گاہوں پر بیٹھے ہوئے تھے جو ہی حضرتِ خالد ابنِ ولید حراول دستے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی زد میں آئے تو مددِ مقابل نے مجاہدین اسلام پر تیروں کی بچھاڑ کر دی جس سے ان کے پاؤں کھڑ گئے دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک اور زوردار حملہ کیا جس سے پورے لشکرِ اسلام میں بھگدر مچ گئی اونٹ اور گھوڑے اپنے سواروں سمیت جدر مو ہوا سر پر دوڑ نکلے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف چند مجاہدین اسلام میدان میں باقی رہ گئے لیکن میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظم و استعلال کا بھرپور مظہرہ کرتے ہوئے باوازِ بلند پکارنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں عبد المطلب کا فرزند ہوں چشمِ بینہ سے دیکھ لو میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں بھاگنے والا نہیں ہوں حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ درد بھرے انداز میں مجاہدین کو فکار فکار کر کے رہے تھے اے مہاجرینِ انسار شاہِ عمم سلطانِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے ادھر آو واپس پلٹو حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ کی گرجدار آواز سن کر مجاہدینِ اسلام واپس پلٹے والحانہ انداز میں لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے رسولِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہ حاضر ہوئے مجاہدین نے نئے جوش و ولولے کے ساتھ اپنی منتشر قوت کو مشتمع کر کے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا جس کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن تیزی سے پسپا ہونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے میدانِ کارزار کا نقشہ بدل گیا عظیم جرنیل عدرتِ خالد بنِ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کاردار تنوار کے ذریعے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھنے لگے جو بھی آگے آیا وہ ان کی طے کے برنہ کے وار سے بچ نہ سکا جذبہِ جہاد سے سرشار ہو کر میدانِ جنگ میں دشمنوں پر یوں جھپٹ رہے تھے جیسے کوئی بپرا ہوا شیر اپنے مرغوب شکار پر حملہ حبر ہو اس مار کا آرائی میں انہوں نے خود بھی اپنے جسم پر گہرے زخم کھائے فتح حاصل ہو جانے کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمارداری کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ خالد بن ولید کی تمارداری کے لئے تشریف لے آئے آپ کے چہیتِ جرنیل خالد بن ولید کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی بس حضرتِ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے یوں سمجھا جیسے ہفت تقلیم کی دولت آج میری جھولی میں آگری ہے فرحت و امبساد اور مسررت و شادمانی سے جھومتے ہوئے فرمانے لگے ذہے نصیب آج میرے آقا میرے پاس تشریف لائے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں آج میری خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ یہ میرے زخمی مقدر والے ہیں جن پر رحمت اللہ العالمین کی مقدس و نورانی نگاہیں پڑھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخموں پر دم کر کے لعاب دہن لگایا جس سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلد شفایاب ہوگا